اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا کادیانی لڑکیاں اپنے ناک والے عصے کو کھلا کیوں چھوڑتی ہیں ایسا کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ کس طرح مسلمان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں بلا شبہ کادیانی دجال کا پھیلائے ہوا فتنہ ہے یہ وہ واحد اقلیت ہے جو خود کو اقلیت ماننے کو تیار نہیں پاکستان میں مسلم عبادی کے علاوہ اور مذائب کے لوگ بھی رہتے ہیں جیسا کہ ہندو سیکھ حسائی اور بودمد یہ سارے خود کو اقلیت مانتے ہیں خود کو مسلمان نہیں کہتے ان میں کادیانی وہ واحد اقلیت ہے جو خود کو اقلیت نہیں کہتے اور خود کو مسلمان کہتے ہیں انیس ستی اتر کے آئین کے مطابق کادیانی کو کافر کہا گیا ہے یہ پاکستان میں وہ واحد اقلیت ہیں جو خود کو اقلیت نہیں مانتے آئین پاکستان کے مطابق کادیانی ایک اقلیت ہیں کیونکہ انہوں نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام میں نہیں آسکتا بلا شبہ قادیانیت دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے اگرچہ اصل دجال ابھی نہیں آیا قادیانی دجال کی شکل اور فتنے میں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اس کی معلومات ہمیں عدیث شریف میں بھی ملتی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں تیس دجال ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم نبی ہیں ہم دیکھ پڑھ اور سن چکے ہیں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا خود کا اثر قائم رکھنے اور دنیا بر میں خود کو پھیلانے کے لیے قادیانی جہاں بہت ساری گنونی سازشیں کر رہے ہیں وہیں ان کی ایک سازش اس قدر گنونی اور خطرناک ہے اس کو جاننا اور اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے لیکن سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ قادیانیوں کو کیسے پہچانا جائے قادیانی لڑکیاں جب پردہ کرتی ہیں تو وہ اپنے چیرے کے ناک والے اسے کو کیوں کھلا چھوڑتی ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو قادیانیوں کو پہچاننے کے کچھ واضح نشانیاں بھی بتائیں گے لیکن آپ نے ان نشانیوں کو دیکھنا اور مشاہدہ کرنا اور پھر فیصلہ کرنا ہے کیونکہ قادیانی بہت سمارٹ شاتر ہیں وہ مسلمانوں میں گل مل گئے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قادیانی مرزائی احمدی خود کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہودیوں کی مدد سے اس قدر کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں تک کہ انہوں نے انٹرنیٹ پر ہر وقت اپنے چینل کی تبلیغ کرنا وغیرہ اور خود کا قرآن بھی انہوں نے انٹرنیٹ پر ڈال رکھا ہے ان کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے جس کا نام ایم ٹی اے ہے یعنی کہ مسلم ٹی وی احمدیہ پاکستان میں یہ چینل تو بین ہے اور آپ کو ہر قادیانی کے گھر پر ڈش نظر آئے گا کیونکہ یہ ایم ٹی اے کی نشریات سنتے ہیں اور اسی ٹی وی چینل سے ہی ان کی رانمائی اور گائیڈ لیند دی جاتی ہے قادیانیوں کی ایک پیچان یہ بھی ہے کہ یہ ہر وقت اپنے مذہب پر بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کی باتوں سے یہ ضرور لگے گا کہ ہر فرقے کو اپنے طرز سے جینے کا حق ہونا چاہیے اور باتوں باتوں میں ہی یہ آپ کو کہہ دیں گے کہ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ سب سے بڑی نائنصافی ہے بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھائی بھی اس بیعث کا عصہ بن چکے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا چاہیے تھا کہ نہیں یہیں قادیانیوں کی ایک چال بھی تھی کہ معاشرے میں اس بات کو انتائی عام کیا جائے کہ لوگوں کی امدردیاں ان کے ساتھ ہو جائیں اس سے اصلی قادیانی کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے قادیانیوں کی ایک نشانی جس کو سمجھنا عموماً بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان کی داڑی کے بارے میں ہے داڑی ہمیشہ چھوٹی ہوگی یا فرنچ ہوگی کوئی بھی قادیانی اپنی داڑی مجودہ خلیفہ سے بڑی نہیں کرتا کیونکہ ان کے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں ہے ان کی ٹوپی عام مسلمانوں کی طرح گول نہیں ہوتی جناہ والی ٹوپی یا سندھی ٹوپی پہنتے ہیں تمام قادیانی اجتماع جو ان کا ہوتا ہے ٹوپی اپنے مرتبے کے حساب سے پہنتے ہیں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی پگڑی نہیں پہنت سکتا اس کے علاوہ چھوٹی نشانی یہ ہے کہ قادیانی ہمیشہ چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں آپ نے کبھی بھی کسی قادیانی کو غریب نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ ان کی جرمنی انگلینڈ کینیڈا جیسے ملکوں سے مالی مدد فرام کی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس نشانی کی جو سب سے زیادہ اہم ہے قادیانی خواتین کی عام نشانی کے ساری پھردہ کرتی ہیں یہ خواتین اپنے ناک والے حصے کو کور نہیں کرتی بلکہ اسے کھلا چھوڑتی ہیں اس خاص حکم کے ذریعے ان کو کہا گیا ہے ان کے اردگیر مسلمان ان کا ناک والے حصے کو دیکھ سکیں اور ان کی طرف مائل ہو سکیں اور مردوں میں ان کا پورا چہرہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قادیانی نام کے شروع میں محمد نہیں لگاتے لیکن نام کے آخر میں وہ احمد لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں ان نشانیوں کے باوجود قادیانیوں کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی چال جہودیوں جیسی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قادیانیوں کو ہدایت دے اور ہم مسلمانوں کو بھی سیدھا رستہ دکھائے آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے جو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان اسلام علیکم میرا نام سارزانو ہے میرا سارا ہاندان مرزائی ہے الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں میرے حقیقیت آیا جو کہ سابقا ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے گوھر سرفراس کادیانی ہے سیالکورٹ میں میرے والد سکلین اور گوھر سرفراس کادیانی کادیانیوں کے ایک اہم اہدے داران ہے میرا مسلمان ہونا میرے گھر والوں کو گناہ لگتا ہے جس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے گوھر سرفراس کادیانی نے مجھ پر اور مجھے ان میری شہر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا ثبوت میں رپس بطور ریکارڈنگ مجود ہے